نظم آباد اور کاماریڈی زلہ کے دیہاتوں کی لوگ اپنے گھروں سے نکلے سے خوف زدہ ہے کیونکہ وہ تینوے کو آبادی والے علاقوں میں آزدانہ گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں جس سے لوگوں میں خوف و حراس پھیل کیا ہے گزشتہ سال نظم آباد زلہ کے ڈچ پلی میں تلنگانہ یونیورسٹی ہاؤسٹل کے آس پاس ایک چیتے نے طلبہ کو دہشت زدہ کر دیا ہے اب تینوے زلہ کاماریڈی کے جنگلات دیہات میں لوگوں کی نیندیں اڑا رہے ہیں حال ہی میں الاریڈی دیزنوے چیتے نے موشیوں پر اکثر حملی کیے تھے موشیوں کے علاوہ الاریڈی منڈل میں بھی تینوے نے ایک شخص پر حملہ کر کے سے شدید زخمی کر دیا ایک دیہاتی نے کہا اگر اب اپنے موشیوں بکریوں اور بھیڑوں کو چرانی کے لیے چراغاہوں میں لے جاتے ہیں تو چیتے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں کسان پریشان ہے کہ چیتے رات کے وقت ان کی گھروں کے اس پاس سوئے ہوئے موشیوں پر حملہ کر کے مار رہے ہیں اگر وہ کس چیتے کو بھگانی کی کوشش کرتے ہیں تو جو موشی پر حملہ کرنے آیا ہے تو انسانوں کے خلافی جوابی کاروائی کرتے ہیں موشیوں کی تحفظ کی کوشش ناکام ہو چکی ہے اور لوگ خوف کی عالم میں زندگی گزارے ہیں تینوے کی نخل و حرکت کا پتہ لگانے کیلئے سیسی ٹی وی کیاملے لگائے گئے تھے تینوے جنگلات کے اہلکاروں کی کوششوں کو ناکام بنا رہا انہوں نے پنجرے خائم کی اور جنگل کے علاقوں میں چیتے کو پکڑ لیا لیکن اس کا کوئی نتیجا نای نکلا